آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان ازمانی چار بجی کی چار بڑی خبروں میں آج ہم ان چار بڑی خبروں پر بات کریں گے جو لگاتار سورکھیوں میں بنی ہوئی ہے جن میں پہلی خبر ہے کہ پانچ راجوں میں ہونے والے چناؤ کو لے کر بی جے پی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اسی بیچ سی ایم یوگی آدتنات کی ہر ایک چناؤ میں لگاتار ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو وہی جہاں ایک طرف سی ایم یوگی آدتنات چناؤے پرچار میں اپنا دم کم دکھا رہے ہیں تو وہی یوپی میں حلال سرٹیفیکشن کو لے کر سی ایم یوگی آدتنات کی طرف سے جو آدیش تھیے گئے ہیں اس پر اب سیاست بھی ہائی ہو چکی ہے تو وہی جہاں ایک طرف چناؤے پرچار سے لے کر تمام سی ایم یوگی آدتنات کے ایکشن سورکھیوں میں بنے ہوئے ہیں تو وہی اب لگاتار لاپرواحیوں کا دور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سی ایم سکت ایکشن تو ادھکاریوں کو دیتے ہیں لیکن ادھکاری ان آدیشوں پر کھلے آم پلیتہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی ایک اور خبر لگتار سرکیوں میں بنی ہوئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ سڑک حادثے میں نیمش کی موت ہو چکی ہے دیکھیں یہ چار الگ الگ خبریں ہیں اور آج ان چار بڑی خبروں پر ہم بات کریں گے تو چلیے رکھ کرتے ہیں بڑی خبروں کیوں اور پانچ راجوں میں ہونے والے چناو کو لے کر بی جے پی زور آزمائش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں بی جے پی کے بڑے سٹار پچھارک میں شمار یوگی عادتنات لگاتار دورے پر دورے کر رہے ہیں وی سی ایم یوگی عادتنات آج بھی راجستان کے چار جگہوں پر جا کر چناوی ہنکار بڑھتے ہوئے نظر آئے اور لگاتار کانگرس پر نشانہ ساتھ کر کانگرس کو بیک فوٹ پر لانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں مکہ منتری یوگی عادتنات ڈنگورپور چطورگڑ بھیلوارا اور ادیپور میں جنصبہ کرتے ہوئے نظر آئے ایسے میں دیکھنا ہوگا کیا ان کے آگون سے راجستان کے ان سیٹوں پر کچھ پر بھاو پڑتا ہے کیونکہ ان میں سے کئی سیٹوں پر بی جے پی میں انترکھلا کی بات بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے ایسے میں آج جب سی ایم یوگی عادتنات جنصبہ کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آئے تو کیا اس سے کوئی سمکرن بدلیں گے کیا اس سے کوئی بدلاب دیکھنے کو ملے گا یہ تمام ایسے بڑے سوال ہیں کیونکہ لگتار سی ایم یوگی عادتنات پرچار پسار کرتے رہتے ہیں چناو چاہے کسی بھی راج میں ہو سی ایم یوگی عادتنات کی ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے اور چاہے کرناٹک ہو بیہار ہو راجستان ہو مدھ پردیش ہو لگتار ان سبھی راجوں میں سی ایم یوگی عادتنات خود پہنچے ہیں اور ایک وشال جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے پرنام کو اپنے پکش ملانے کا کام کیا ہے مافیہ کا اپچار کرنے کے لئے ہم اتر بردیش میں بھلڈوزر لے کے آئے ہیں کہ دولین جن کی سرکار اس مافیہ کا اپچار اچھی طرح کرنا جانتی ہے اور اس لئے بھائیوں میں نا ایک طرح جنتا کو سرقصہ کی گارنٹی اور دوسری طرح آپ کی آستہ کا سممان آستہ کا سممان کیسے کیا جاتا ہے کانگریس نے اپنے سرکار کے سمیں کہا تھا رام اور کرشن ہوئے ہی نہیں آپ یاد کریے ہمارے راجستان میں جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو دو ہی سمبودن ہوتا ہے جائے جوہار کا اور رام رام سا کا لیکن دیکھیں یوگی کی ریلی سے بی جے پی کو ویدان سبح چناؤں میں سیدھے طور پر فائدہ ہوا ہے یہ آکڑے بتاتے ہیں کیونکہ سال 2017 کے گجرات ویدان سبح چناؤں میں انہوں نے 35 سیٹوں پر ریلیا کی جس میں سے 20 سیٹوں پر پارٹی کی جیت ہوئی وہیں سال 2019 میں مہاراشت میں ہوئے ویدان سبح چناؤں کے دوران بھی سی ایم یوگی نے 12 سیٹوں پر ریلی کی تھی جن میں سے 7 سیٹیں بی جے پی کے پکش میں آئے تھی تو لگاتار سار درسال سی ایم یوگی آدتنات کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے گورو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت لائب ہمارے ساتھ جو چکے ہیں دیکھیں گورو راج چاہے کوئی بھی ہو چناؤں چاہے کوئی بھی ہو یوگی آدتنات ایک فائر بریڈ نیتا کے روپ میں لگاتار اُبھرتے ہوئے اپنی ایک الگ چھوی بنا رہے ہیں جس طریقے سے سی ایم یوگی آدتنات کی راجستان میں ڈیمانڈ بڑھی ہے اور آج وہ چار الگ الگ جگہ پر چار جن سباو کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آئے کیا اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو راجستان ویدھان سبا چناؤں میں ملے گا گورو جب بھی یوگی جہاں سیٹوں پر پچار کی ہے جن سبا سمرٹ کی ہے بہا بی جے پی کو بڑت حاصل ہوئی ہو اس لیے یہاں پر یوگی دنگرپرمو چطور گڑھ کے پاس بی جے پی کو دیکھنے کو ملے گا بھی کیونکہ آگامی چناؤں بڑا میرپورن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر بی جے پی کو ملے گی کیونکہ یہاں پر ہم بات کریں بی جے پی کو راجستان میں تو وہاں پر ہر پانچ سال میں ستہ برل جاتی ہے پر یہاں پر کونگریز اپنے آپ کو دوبارہ لانے کی بات کر رہی ہے تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ستہ پرورتن تیہ ہے اور جو اتیاس ہم نے ستی سال بار اتفری سے بنایا تھا بہی اتیاس آنے والے سمیں میں جب یہاں پر دوبارہ چناؤں ہوگا تب بھی ہم بناتے نظر آئیں گے لیکن دیکھیں گورف جن چار سیٹوں پر سی ایمیو کی آدتنات آج ہنکار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً دو سے تین سیٹے ایسے ہی ہے جہاں بی جے پی نے انترکلہ کا بھی سامنا کیا ہے اور یہ بات کھل کر سامنے بھی آ رہی تھی لگتار ان خبروں کو ہم نے بھی چلائے تھا ایسے میں جو انترکلہ کے بی جو سی ایمیو کی آدتنا جنسبہ کو سمبودت کرنے پہنچے ہیں کیا اس کا فائدہ مل سکتا ہے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے مستان یہاں انترکلہ نقصان کرتی ہو انترکلہ نقصان کیسی کرتی ہے یہ بی جے پی جانتی کیونکہ یہاں پہ کیونکہ اگر چطور گھڑکی بات کرتے ہیں وہاں کے ایک سیپ پر جو پورا مرائے کر رہا ہے ان کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا ہے اس لیے یہاں پر انترکلہ کی پورا پورا دیشتہ ہے اسی انترکلہ کا نقصان ہے اسی وہاں پر بھارجی اندر پارٹی کے فائرما نیتا اتبیلے سے مقبنٹری یوگی آدتنار وہاں پر سوا کرنے پہنچے تو کئی نہ کہ یہاں پر جو راہ ہے بی جے پی وہ ایک درست ہے کہ یہاں پر اگر بغاوات ہو رہی تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے یہاں پر اپنے ان نیتاؤں کو تارا جائے جن کی ایک الگ چھبی ہے اور مقبنٹری یوگی آدنار کتنا ہے بی جے پی کے اپی ہوگی ہے وہ ہم ہیڈرابات کے نکائے چناؤں میں گزرات چناؤں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی ایک الگ لے ہے ان کی ایک الگ جو انکائے چھبی ہے وہ الگ ہے اور لوگ ان کو خاصا پسند کرتے ہیں ڈیکھے لیکن کورپ آج سیٹے بھلے ہی ہے لیکن جو اثر ہے وہ اور کتنی سیٹوں پر سی ایم یوگی آدتنار کے اس دورے کا اثر پڑ سکتا ہے بلکل مستان بہت اچھی بات آپ نے کہی کیونکہ مقبنٹری اگر آہستان گئے ہیں تو یہ چار سیٹے نہیں بلکہ جو آس پاس کی سیٹے ہیں وہاں پر بہت پر بہت چھوڑیں گے ان کی اپنی چھبی ہے اور مقبنٹری کو سننا لوگ چاہتے ہیں مقبنٹری یوگی آدتنار ایک پھاروان نیتا ہی نہیں بلکہ ارتپنس کے مقبنٹری کی روک میں بھی کابج ہے جو کہ یہاں پر سیتی سارا پرانے میتھک کو ٹوڑ کر دوبارہ ستھائی کورسی پہ آسین ہو ہے اور اس کے پہلے تمام طرح کے میتھک تھے وہ تپریس میں بھی ہمیں دیکھا ہے کہا جاتا تھا کہ جو بھی سی ایم نوڈہ جاتا تھا تو اس کو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہو پاتا پا تو تمام طرح کے میتھک انہوں نے تپریس میں بھی توڑے ہو یہاں پر بھی بر آہستان میں سبھاؤں کے مادنے سے بیجے پی بلکل ٹھیک ہے دھنیواد گورم اس خبر پر ہمارے ساتھ جرتے ہوئے تمام جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو یوپی میں یوگی عادتنات کی سرکار نے شنیوار کو حلال سرٹیفیکیشن والے پروڈک کی بکری پر پوری طریقے سے روک لگا دی ہے اس کے بعد سے لے کر اب ویواد جو ہے وہ لگا تار دیکھنے کو مل رہا ہے حلال سرٹیفیکیشن والی کئی کمپنیوں کے خلاف لکھناؤں میں مقدمہ درش کیا گیا ہے وہی حلال انڈیا پرائیوٹ لیمٹیٹ شننائی زمیت علمائے ہند حلال ٹویسٹ حلالہ کاؤنسل آف انڈیا ممبئی پر بھی اف آئی آر درش کی گئی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حلال سرٹیفیکیشن جب ماسہاری پروڈک کے لیے ہے تب بسکٹ نمکین اور شاکہاری پروڈک پر آخر حلال سرٹیفیکیٹ کیوں دیا گیا اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ کچھ کمپنیا ہندو آستہ کو نشانہ بنا رہی ہے حلال سرٹیفیکیشن کو لے کر سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے ویسا ماجوادی پارٹی نے یوگی سرکار پر بڑا آروپ لگایا سپا نے کہا ہے کہ اگر پردیش میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے ادھر بی جے پی نے صاف طور پر حلال سرٹیفیکیشن کو لے کر کے کہہ دیا ہے کہ دوشوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور حلال کے کھیل پر ابلگا تار جو شکنجہ ہے وہ قستہ ہوا نظر آ رہا ہے اسی بیچ لکھناؤ گاز عباد اور علیگر سمیت پردیش کے تمام کئی ایسا زلے ہے جہاں پر خاد بھا کی ٹیم سکریہ نظر آئی اور تمام پروڈک کی جاج پرتال کرنے کے لیے مال سے لے کر دکانوں تک پہنچی ہے کلیم اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کلیم دیکھئے حلال سرٹیفیکشن کو لے کر جہاں ایک طرف سیاست ہائی ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی مکھر ہو کر بھارتی اجندہ پارٹی پر تمام تلیکے کے گمبیر آروپ لگا رہی ہے اسی بیچ آج پردیش کے کئی زلوں میں خاد بھا کی ٹیم سکریہتہ سے ایکشن لیتی ہوئی نظر آئی ہے اگر ہم پردیش کی راجتھانی لکھناؤ کی کلیم بات کرے تو کتنی ایسی اسطحان تھی کتنی جگہ تھی جہاں خاد بھا کی ٹیم نے چھاپ ایماری کے اور اس چھاپ ایماری کے دوران کیا کچھ پر آمد ہوا ہے کلیم دیکھیں موسکان جی جس طریقے سے بات کی جائے جس طریقے سے حلال سرٹیفیکشن کا جو معاملہ پرکاس میں آیا ہے اور اس معاملے کو لے کر کے لگاتار راجنیتی کے گلیارے میں بھی حل چل مچی ہوئی ہے کیونکہ پکچھ کی بات کی جائے وپکچھ کی بات کی جائے سبھی ایک دوسرے پر لگاتار اس معاملے کو لے کر کے حملہ بھی ہو رہے ہیں لیکن جس طریقے سے سکروار کو حلال سرٹیفیکشن کا ماملے کو لے کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا حضرت نسکودوالی میں اور اس معاملے کے بعد سے ایف ایس ڈی اے کی ٹیم کی اگر بات کی جائے وہ لگاتار راجنی لکھناؤ سمیتھ کئی ایسے سہر ہیں کئی ایسے جلے ہیں جہاں پر چھاپے ماری کیے لکھناؤ میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی پھر ہردوئی کی بات ہوئی علیگڑ کی بات ہوئی کانپور کی بات ہوئی ایسے کئی جلے ہیں جہاں پر لگاتار ایف ایس ڈی اے کی ٹیم سرٹیفیکٹ کو لے کر کے پوری جانچ کر رہے ہیں لیکن جانچ میں ابھی تک اس طرح کا کسی بھی ترائی کے کا جو پروڈکٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے راجدانی لکھناؤ کی اگر بات کی جائے راجدانی لکھناؤ میں کل کی بات کی جائے تو سہارا مال میں جو باجار ہیں وہاں پر پوری تکر چھاپے ماری ہوئی تھی وہاں پر پروڈکٹ چیک کیے گئے تھے اس کے بعد آج اگر بات کی جائے تو بیسٹ ڈیل جو ایمہ ماؤ میں سہیت پت کنارے بیسٹ ڈیل کا جو باجار ہیں وہاں پر بھی بلال ایسے کوئی پروڈکٹ نہیں ملے ہیں لیکن اگر بات کی جائے جس طریقے سے سٹیفیکٹ کا جو ماملہ کیونکہ اسلامیک اگر کنٹریوں کی بات کی جائے تو اسلامیک کنٹریوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے حلال سٹیفیکٹ کو لے کر کے جو وہاں پر پروڈکٹ خریدے جاتے ہیں اس کو بھی حلال سٹیفیکٹ میں پوری طریقے سے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہی خریدتے ہیں لیکن وہی کی طرح پر جس طریقے سے بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں بھی کئی ایسی جگہوں پر حلال سرٹیفیکٹ کے جو معاملے آ رہے تھے اس کے بعد بارہ جگہ ایسی تھی جہاں پر لگاتار جو سرٹیفیکٹ کا معاملہ تھا اس کے بعد سے اب جو معاملہ گرمائیہ ہوا ہے تو اس کو لے کر کے اب جو سرٹیفیکٹ ہے اس کو لے کر کے بھی کافی چرچہ کی جاری ہے لیکن ابھی تک جو ایسی تک جو ایسی تکلیم لازمی ہے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ان سنستھاؤ کا کیا ٹیک ہوگا کیا یہ سنستھائے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے وہ کوٹ کا رکھ کریں گی کیا ایکشن لیا گیا ہے ان کا کیا ٹیک ہے اس پورے مسئلے پر دیکھیں جائر چی بات ہے کہ جس طریقے سے جکہ ایف ایس ڈی ای کے ٹیم سے کبھی بھی ماسہ ہاری چیز ہو یا فیس آگ کا ہاری چیز ہو ان سبھی پر لائسنس دیے جاتے ہیں سرٹیفیکٹ دیا جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کاندام شروع کرتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں اس کے بعد اگر سے ماسہ کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے حلال کو لے کر کے ماسہ ہاری پر سرٹیفیکٹ دیا جاتے ہیں لیکن اب ساکہ ہاری پر بھی جو سرٹیفیکٹ کا جو معاملہ سامنے آئے اس معاملے کو لے کر کے اب جس طرح سے جو جاچ ہے پہلے تو پولیس اس معاملے کی بیچنا کرتی پولیس اپنی نوٹیس بھیج رہی تھی لیکن اب اس معاملے کی جاچ ممبائی کی بات کی جائے چنہ کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں یہ کو مہنجاج آپ جاریز کی جارہیت جس طرح سے جو یہاں سے جن پھنی کور klassر کرنے کے پیچھے یہ بھی آئے گی سال 2022 کا بھی ہم معاملہ بھول نہیں سکتے ہیں کیونکہ ساں 2022 میں بھی سپریم کورٹ میں حلال سرٹیفیکٹ کا ماملہ پہنچا تھا یہاں چکائے دائر کی گئی تھی لیکن اس پر کسی طرح کا جو بات کی جائے جو سرکار سے جواب مانگا گیا تھا اس پر بھی کسی طرح کی کوئی ٹپڑی نہیں ہوئی تھی لیکن اب سال دو جب تیس میں یہ ماملہ درج ہوا ہے تو جائر سی بات ہے ایک طریقے سے جو قواہد ہے وہ قواہد بھی تیج ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ صاف طور سے کوٹ کا رکھ بھی کریں گے کوٹ کے رکھ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جرور کازم لیکن دیکھیں کلیم فلحال تو ابھی طرح ان کمپنیز کا کوئی ٹیٹ کھل کر سامنے نہیں آئے کہ یہ واقعی کوٹ کا رکھ کریں گی یا ان کا کیا ایکشن ہوتا ہے لیکن دیکھیں کلیم جس طریقے سے اب حلال سرٹیفیکیشن کو لے کر تمام وپکشی دل بی جے پی کے خلاف بول رہا ہے تو وہ بی جے پی بھی کہہ رہے ہیں کہ حلال سرٹیفیکیشن کے نام پر یہ کالا دھندہ ہے جو لگتار فلفور رہا تھا کیا واقعی حلال سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کیا پرڈک کو دیکھیں جس طریقے سے حلال اور حرام کی بات کی جائے تو یہ ایک اسلامی دیسوں میں زیادہ تر ہے کیونکہ یہ اسلام دھرم کی اگر بات کی جائے حلال کو لے کر کے کیونکہ حلال اور حرام یہ ایک اسلام دھرم میں کا اپنایا جاتا ہے اور جس طریقے سے جو حلال ہے وہ ماسہاری پرڈکٹوں پر زیادہ تر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو توت پیسوں کی بات کی جائے سابونوں کی بات کی جائے جو ایسے پروڈٹٹ ہیں وہ اسلامی کنٹریوں میں ہیں کیونکہ اسلامی کنٹری میں جب تک حالال چیز نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے حالال اور حرام کا بھی جو معاملہ گرمائیہ ہوا ہے ان سبھی معاملوں کو لے کر کے اس معاملے پر جاہر سی بات ہے راجنیتیگ گلیارے میں بھی حل چلے پکچھ بپکچھ لگتار ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس حالال سرٹیفیکٹ کا جو معاملہ گرمائیہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں راجنیتیگ جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس معاملے کو فائدہ ملے گا جس کو لے کر کے لگتار جو باجار ہے وہ پوری طریقے سے گرموں سے نجھ رہا رہے ہیں کہ کسی پر زبرن یہ حالال سرٹیفیکٹ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے انہیں زبردستی نہیں کی جا رہی ہے دو طریقے سے پروڈکٹ کا نرمان نہیں کریں گی وہ تو حالال سرٹیفیکٹیشن لیتی ہے اور ہر ایک پروڈکٹ کو سیم طریقے سے بناتی ہے تو پھر یہ تو ایک دھرم پر تھوپنے والی بات ہو گئی آدھے کے جائر سے بات ہے مسکان جی کیونکہ جس طریقے سے یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے حالال سرٹیفیکٹ کو لے کر کے کیونکہ جس طریقے سے سال 2022 کی بات ہے کیونکہ اس میں بھی دھرم ویشیش کو سافتور سے دیکھا گیا تھا کیونکہ دھرم سمودائے کی جو بات کی جائے اس کو لے کر کے یہ ایک اہم مددہ مانا گیا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے مسلم سمودائے کے بیچ میں حلال اور حرام ان سبھی چیزوں کو لے کر کے ساری چیز جو بتائی جاتی ہیں اور حلال چیزیں کیسے استعمال کی جاتی ہیں جو حلال سرٹیفیکٹ نہیں ہوتا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا تھا یہ ساری چیز سمجھا جاتی ہیں لیکن اب جس طریقے سے حلال سرٹیفیکٹ کا جو معاملہ ہے اس میں کسی کے طرف جو تھوپنے کی باتیں وہ نہیں آرہی لیکن اب جس طریقے سے جو معاملہ گرمایا اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ جس طریقے سے جو حلال سرٹیفیکٹ میں فنڈنگ ہو رہی ہے اس فنڈنگ کو لے کر کے اس سوال اٹھائے گیا کیونکہ جو کمپنیوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ فنڈنگ دیس ورودی گتی ویڈیو میں سامل ہونے کا جو آروپ لگائے گیا ان سبھی معاملوں کو لے کر کے فلال اب جانسپورتال شروع ہوئے بلکل چھیک ہے تانیباد کلیم اس خبر پر ہمارے ساتھ جنے کے لیے اگلی خبر پردیش کی راجتھانی لکنو سے ہے جوہاں ایڈیشنل ایس پی شویطر شروعہ ستف کے اکلوتے بیٹے کی سڑک حادثے میں جان چلی گئی ایسی پی کا دس سال کا بیٹا لکنو میں سکیٹنگ پریکٹس کے لیے گیا تھا تب ہی ایک کار نے اسے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اس پورے حادثے کے بعد پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہ اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد پولس میک میں بھی شوک کی لہر ہے پولس میک میں کے لوگ ایڈیشنل ایس پی کے گھر شوک جتانے پہنچ رہے ہیں حالانکہ اس موت پر اب سوال یا نشان بھی کھڑے ہونے لگے ہیں دیکھیں کلیم اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ جو چکے کلیم دیکھیں ایڈیشنل ایس پی کے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سامنے آئی یہاں لگاتار پولس میک میں شوک کی لہر ہے یہ ہاتھیا ہے یا پھر یہ واقعی محض ایک حادثہ پولس کس اینگل سے اس پورے ماملے کی جاج کر رہی ہے دیکھیں موسکان جی جس طریقے سے بات کی جائے رازدانی لکنو کا جو جنشورت پارک ہے جی ٹوینٹی جو روڈ ہے وہاں پر جس طریقہ سے اسے بہر صبح ایک حادثہ دیکھنے کو ملا کیونکہ تیز رفتار کار سوار نے جو ایڈیشنل ایس پی سویدہ سریواستو کے اکلوتے بیٹے نامیز کو جس طریقے سے ٹکر ماری پندرہ فٹ ہوا میں وہ اچھلا لیکن کار سوار وہاں پر نہیں رکا اور ایک آ ایک موقع سے فرار ہو گیا فیلال اس ماملے کو لے کر کے جس طریقے سے اس کی موت ہوئی موت کے بعد سے پولس ویباگ میں جرور شوک کی لہر دوڑی ہے اور اس ماملے پر فیلال پولس گمبر دھاراؤں میں مقدمہ بھی درج کر رہی ہے اور کار سوار کی تلاز بھی کر رہی ہے لیکن اس گھٹنا میں سب سے ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یوپی کے مقمنتری یوگی آدھتنات کے ساتھ ساتھ پولس کے مقیاد ڈی جی پی ویجی کمار کہ اگر بات کی جائے ان کے دورہ تری نیتر جو ابھیان چلائی جارہا تھا وہ ابھیان بھی کہیں نہ کہیں اس روڈ پر فیل نہ جرایا ہے کیونکہ جس طریقے سے کار سوار نے جو ایڈیسنال اسپ کے بیٹے کی کو ٹکر مار کر کے موت کی نیند سولائی ہے اس ماملے میں کئی پہلووں پر جاچ ہو رہی ہے فیلال ابھی تک تو یہ ماملہ ایک حادثہ مانا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ساجس کے تحت جو ایکسینٹ ہے اس پہلو پر بھی جانچ کی جا رہی ہے فیلال اگر پولیس ادھکاریوں کی مانے تو اس ماملے میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ درج کرنے کے بعد جو کار سوار ہے اس کی تلاس میں پانچ ٹیمیں گٹھت کی گئی ہیں جو لگاتار جو اس کار سوار کے تلاس کر رہی ہے لیکن ابھی تک کار سوار کی کسی طرح کی جانکاری نہیں مل پائی اس میں سب سے مکہ وجہ ہے کہ اس سڑک پر اس راستے پر ایک بھی سی سی ٹی وی کیمران نہیں لگا ہوا ہے اس راستے پر فیلال جس طریقے بات کی جائے لگاتار وی آئی پی مومنٹ ہوتے ہیں سبھی پولیس ادھکاری بھی اس راستے سے لگاتار گجرتے ہیں اور اس راستے پر سام کے اگر بات کی جائے تو سام کو بھی وہاں پر بائی سواروں کا اسٹنڈ باجی بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن پولیس بھی باگ کے اگر بات کی جائے وہاں پر گست کرنے کے دعوے کی جاتے ہیں چیکنگ کے دعوے کی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر کسی طرح کی روک تھام ناجر نہیں آتی جسے لوگوں کی سرکشہ کی جاسکے وہ دھراتل پر آپریشن پوری طریقے سے فیل ہوتا ہوا نظر آیا اور جس راک پر کلیم کی حادثہ ہوا ہے اس روڈ کو لکھنا ہو کہ زیادہ تر لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا ہوگا گئے بھی ہوں گے وہاں پر نہ تو کوئی سی جی ٹی وی کیامرا ہے اور لگاتار سٹنٹ بازی کی تصویریں کلیم آپ نے خود ہم تک ساجہ کی ہے ایسے میں یہ جو اتنی بڑی لاپرواہی کی گئی ہے ابھی تو سوچیں یہ ایڈیشنل ایس بی کا بیٹا تھا جس کی سڑک حادثے میں بہت ہوئی ہے نہ جانے آم جنتا یا آم جنمانس کتنے لوگ روزانہ سڑک حادثے میں مرتے ہیں دیکھیں جائر سے باتیں مسکان جی کیونکہ جو وہ سڑک ہے وہ ایک طریقے سے لگاتار حادثے کو نیوتا بھی دیتے ہیں کیونکہ اس سڑک کی اگر تصویروں کی بات کی جائے لگاتار کئی ایسے معاملے سامنے آتے ہیں کہ وہاں پر سڑک حادثہ ہوا کئی لوگوں جو رات کی بات کی جائے اسٹنبازی کے دوران کئی حادثے ہوئے پولیس جب حادثے ہو جاتے ہیں تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پر ابھیان چلاتی ہے لیکن ابھیان کے اگر بات کی جائے جی ٹوینٹی جو روڈ ہے اس روڈ پر کئی راستے گزرتے ہیں جنسور پارک ہو گیا وہاں پر لگاتار حادثوں کی بات آتی ہے لیکن وہاں پر جو سڑک حادثوں کو لے کر کے جس طریقے سے سچیت کرنے کی بات کی جائے وہاں پر کسی طرح کی کوئی ایسا ابھیان بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن دیکھیں کلیم اب آپ سے یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر جو ایڈیشنل ایس پی کا بیٹا ہے جس کے حادثے میں بہت ہوئی ہے وہ آخر اسکیٹنگ گر کہا رہا تھا کہ کار چالا کتنی تیز سپیڈ میں آتا ہے اور اس کو رونتے ہوئے چلا جاتا ہے یہ پریکٹس کہاں کرائی جاری تھی اور کیا جب بچہ پریکٹس کر رہا تھا وہ زوران کوئی ٹرینر وہاں پر موجود تھا جی بلکل مسکان جی اس معاملے پر بتانا چاہیں گے جس طریقے سے جو بور صبح کی بات کی جات چھٹے نمبر گیٹ کی طرف اسکیٹنگ کی پریکٹس کرائی جاتی ہے وہاں پر کوچ بھی ہوتے ہیں وہاں پر اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن آج صبح جس طریقے سے روجانہ کی طرح آج بھی ایڈیسنل اسپی اپنے بیٹے کو لے کر کے سکیٹنگ کرانے گئی تھی ایک طرف جو ایڈیسنل اسپی سویتہ سریواستوں ہیں وہ مورننگ ووک کر رہی تھی دوسری طرف کوچ اس کو پریکٹس کرائی رہا تھا لیکن پریکٹس کے دوران سڑک پر جو آنے کی بات آئی تو وہ کوچ اس کو ساتھ میں لے کر کے سڑک کی طرف نکل پڑا اور سڑک پر جب سکیٹنگ کرائی تھی اسی دوران ایک تیز رفتہ جو وائٹ کلر کی کار تھی وہ آتی ہوئی نظر آئی اور اس دوران کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نیمیس نے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کار کی چپیٹ میں آنے سے نہیں بچا سکا خود کو اور اسی کے بعد یہ حادثہ ہوا اور اس کی موت ہو گئی فیلال یہ حادثہ ہے یا پھر ساجس کے تحت اس کی ہتھیہ کی گئی ان سبھی معاملوں پر فیلال پولیس جانس کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی صافتہ اور سے یہ کہا جا رہا ہے جب تک کار سوار پولیس کی گرفت میں نہیں آتا ہے تب تک اس معاملے پر کچھ بھی کہنا جلدباجی ہوگی پھر کچھ کیا دنیواز کلیم اس خبر پر ہمارے ساتھ جرتے ہوئے تمام جانگاری اور اپ ڈیٹ ہمارے درش کو تک پہنچانے کے لیے سرکاری ویبھاگ یوگی کے ڈریم پروژیک کے آدیشوں کو بھی نہیں مانتے ہیں بلکہ ماننا تو چھوڑیے اسے سرے سے درکینار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں یوپے کو گڑھا مکت کرنے کے لیے سوبے کی آدتنات سرکار نے دو بار پرند لیا دو بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پی ڈیوڈی ویبھاگ کے کرمٹ اور ججھارو ادیکاری اور کرمچاریوں کی بدولت ان کا یہ پرند ایک بار میں سفل ہی نہیں ہو پایا اس لیے ایک بار پھر سے نئے سرے سے پردیش کی سڑکوں کو گڑھا مک کرنے کا آدیش یوگیادت نہ آتے دیا لیکن ادیکاریوں کا کام ہے آدیشوں کی نہ فرمانی کرنا اور کیا بھی کچھ ایسا ہی دراصل اب یہ پورا معاملہ پیلی بھیت کا ہے یہاں کی سڑک ڈامر کے لیپ سے نہیں بلکی بھرشتہ چار کے فریب سے تیار کی گئی ہے اس لیے یہاں کی سڑک پاپڑ کی طرح ہاتھ پیڑ سے ہی اکڑ گئی پورے معاملے میں ایک سین اوڈین نارائن اور ای کس تنلپتہ پائی گئی ہے اور وائرل ویڈیو پورن پور علاقے کے سرساک سے مکرند پور سے بنی سڑک کا یہ بتائے جا رہا ہے جہاں ایک بار پھر سے سی ایم یوگی آدتنات کے آدیشوں کا کھولے آم پلیتہ لگاتی ہوئی ہے جو تصویریں ہیں یہ سامنے آئی ہے پیلی بھیج سے جہاں ایکسی این اور اے کی لاپروہی صاف طور پر سامنے آئی اور ساتھ اس بھرشتہ چار میں ان کی سنلپتہ بھی پائی گئی ہے اور ہاتھ سے سڑک اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے لوگوں کے ایک پیر ماننے سے سڑک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور صاف صاف ان تصویروں سے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہ اتنی کمزور ہے کہ ایک ہوا کا تیجھوکا آئے گا اور سڑک گائب ہو جائے گی اور یہ سڑک بھرشتہ چار کی بھیڑ چڑ چکی ہے تو اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے فون لائن پر امیت ہمارے ساتھ جور چکے ہیں امیت دیکھیں لگاتار سی ایم یوگی آدتنات اپنے ادھکاریوں کو پی ڈی ویڈی ویبھاگ کے ادھکاریوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ پردیش کی سڑکوں کو گھٹا مکت کرنے کا ان کا ایک لکش نردھاری تھے لیکن اس کے بوجود بھی ادھکاریوں کی لاپرواہی ایک بار پھر پیلی بھیڈ سے سامنے آئی ہے جہاں یہ جو سڑک ہے جس کی تصویر لگاتار ہمارے درشک دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سڑک ہاتھ اور پیٹ سے اکھڑ رہی ہے کس کی لاپرواہی ہے کس کی ستن لپتتہ ہے پیلی بھیڈ میں آئے دن جو ہے سڑکوں کا ماملہ سامنے نکل کے آتا رہتا ہے ایسے میں دیکھا جائے تو تھنکے دار ہی جو اس کے جمعے داران نہیں ہے اس میں جے ہی اور وہ جو عدی کاری اچھ عدی کاری کے لوگ ہیں جو جو جلاشتہ پہ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کی بھی اس میں کئی کھامیاں ہیں کیونکہ ان کے دوارہ جو برشتہ چار فیلا ہوا ہے کیونکہ تھنکے دار تو جو ہے کہ برشتہ چار کرتا ہی ساتھ میں عدی کاری برشتہ چار میں لفت پائے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جو یہ سڑک جو مانک آتا ہے مانک کے انسار کار نہ کرنے پر اس میں صرف 30 سے 40 پرسنٹ کار کیا جاتا ہے اسی لئے جی گرامی لوگوں میں آکروس ہوتا ہے وہ چونکہ جو ہے روڈ پیڈی روڈ ہے وہ پہل سے اکڑ جاتا ہے اور ہاتھ ان کے پاپر کی طرح ٹوٹے روڈ نجر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں اور دیسے کی یہ جلا کے جو عدی کاری لوگ ہیں ان کے بھی کئی کمیاں ہیں کیونکہ یہ لوگ جب پرسنٹیج ان کا پہلے سے ہی پہنچ جاتا ہے تو اور ٹھیکے دار بھی کیا کرے گا اور ٹھیکے دار بھی اس میں سے حصہ کار کر کے ہی روڈ میں لگایا جاتا ہے مانک کے انسار لیکن دیکھیں آمیت لوگ پہلے پردرشن کرتے ہیں تب جا کے ان کی سڑکیں بنتی ہیں تب جا کے سڑکوں کے جو نرمار کا کام ہے وہ چالو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایکسین اور اے کے ساتھ پی ڈالڈی ویبھاگ کی لاپروہی کی وجہ سے جو یہ سڑکیں بنتی ہیں یہ بھرشت اچار کی بیٹ چر جاتی ہے امیت میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ سڑک کے لیے کتنے کا بجٹ پاس کیا گیا تھا اور کس طریقے سے پیسوں کا بندر بات ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس میں آدھیک سے زیادہ بجٹ پاس کیا گیا تھا اس میں سے لگ بھگ تیس پرسنٹ کا ہی جو ہے پی ڈالڈی وی روڈ پر مانک لگ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اسی پرسنٹ سے زیادہ لگ بھرشتہ اچار ہو چکا ہے ہم کو بتا دیں بلکل ابھی دیکھیں تصویری بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا اچھ عدھیکاریوں سے اس پورے ماملے پر شکعت کی گئی ہے کیا اچھ عدھیکاریوں کے سنگیار میں فرحال یہ ماملہ آیا ہے کیا آپ کو بتا دیں کی اچھ عدھیکاری کے دوارہ کیونکہ یہ ماملہ ہے جو ہر عدھیکاری کے پاس میں پہنچتا ہے وہ لوگ بھی آگر کے روڈ کو پاس کر دیتے ہیں مانک بھی پاس کر دیتے ہیں ہر کاری پاس کر دیتے ہیں لیکن اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یوڈی آدھیت موٹی مکتری یوڈی آدھیتنات نے بھی آدھیت زیادی ابھی کیا تھا کہ پانچ سال تک کی روڈ کی گارنٹی چاہیے لیکن ان کو کوئی پرہاں نہیں پڑتی ہے کیا گارنٹی دینی ہے کیا گارنٹی نہیں دینی ہے لیکن ان کو تو اپنا صرف جیوے بھرنا ہوتا ہے اور جو جیو بھر کر کے روڈ کیسا ہی بنے ایک جنسہ کیسی حال میں رہے کیونکہ آئیسے ایسے روڈ پڑے ہوئے خدہ ہو جاتے ہیں بلکل دو مہینے میں ٹوٹ جاتے ہیں آئے دن بڑے بڑے ہاتھ سے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ٹھیکے دار اور اوچھ ادھگاریوں کے پر کوئی بھی فارق نہیں پڑتا اس چیز کا بلکل ٹھیکیا دھنیواد آمید اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا دے شوردنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائنٹ ٹی وی